السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بطاریخ چوبیس جون دو ہزار اکیس بروز جمعیرات الدرس السابع ساتوہ سبق جامع الامام الترمزی میں باب ما یقولو اذا داخل الخلا ویت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ کریں تو کیا پڑھیں اس سے متعلق پچھلا ایک درس ہو چکا ہے جس میں حدیث کا مختصر مفہوم ترجمہ اور اس کی تخریج ذکر کی جا چکی ہے آئیے آج کے درس میں اس حدیث میں موجود بعض مشکل الفاظ یا بعض الفاظ جو قابل تشریح ہیں گرچہ وہ مشکل نہ ہوں مختصرا اس کی توضیح کرتے ہیں مولف نے جو حدیث حضرت انسر کی ذکر فرمائی ہے اس میں یہ فرمایا اذا دخل الخلا اذا دخل الخلا اذا دخل الخلا کا معنی ہے اذا آراد ان یدخل جب داخل ہونے کا ارادہ کرے تو جب داخل ہونے کا ارادہ کرے جیسا کی بعض روایات کے اندر ان انفاظ کی صراحت کے ساتھ موجود ہیں الخلا خلا کا کیا معنی ہے خا کے فتحے کے ساتھ خلا خلا دراصل کہا جاتا ہے ایک ایسا میدان کشادہ میدان جہاں کوئی چیز نہ پائی جاتی ہو خالی جگہ جہاں پہ کوئی نہ ہو اس کی جمعہ ہے خلاوات یہ خل المکان سے خلا سے خلا یخلو خلا ان سے مأخوض ہے خل المکان کہا جاتا ہے خل المکان اللذی لا بنیان جس کے اندر کسی طرح کی کوئی دیوار نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے خل المکان دراصل خلا کہا جاتا ہے اس مکان کو جہاں انسان اپنے آپ کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے اور وہ مکان وہ جگہ قضائے حاجت کے لئے خالی ہوتی ہے تو گویا کی اس سے مراد کہہ کر کے جو مراد لیا گیا وہ یہ کہ وہ جگہ جو قضائے حاجت کے لئے مناسب ہو وہ میدان وہ جگہ جو انسانی ضرورت پیشاب یا پیخانہ سے فارغ ہونے کے لئے مناسب سمجھ میں آئے تو اس جگہ انسان اگر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے جائے تو اس کو خلق آ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے جو دعا سکھائی ہے تو اس کے الفاظ ہیں اعوذو بکا اللہم انی اعوذو بکا اعوذو کے کے معنی اعوذو اے اعتصمو اعوذو کا مطلب ہوا اعتصمو یعنی اللہ رب العالمین کی حفظ اور اس کی پناہ میں اس کی پناہ چاہتا ہوں وَأَلْجَوْئِلِهِ اور اس کی طرف رجوع کر رہا ہوں وَأَسْتَجِیرِ اور اس سے چاہتا ہوں کیونکہ اپنے پناہ میں لے لے تو جب بھی یہ کلمہ بولا جائے جس سیغے کے ساتھ اس کے اندر یہ ہی مانا رہتا ہے کہ انسان کو اپنی حفاظت اور ہر اس چیز سے جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے اس سے اس کے شر سے اس کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے پناہ پناہ لینا چاہتا ہے تو ایسے موقع پر یہ کلمہ استعمال کرتا ہے اللہ ہمین یا حضو بکا بعض روایتوں میں کنیف کا لفظ ہے کہ جب کنیف میں جاتے کنیف قضائے حاجت کی جگہ میرحاظ بیت الخلا اور اس کی جمع کنف تو دعا کا تتمہ ہے من الخبس والخبائص اللہ ہمین یا عوضو بکا من الخبس والخبائص خبس بضم الخائی والبا خبس خبیص کی جمع خبس اور کچھ لوگوں نے اس کو باقے سکون کے ساتھ پڑھا خبس اللہ ہمین یا عوضو بکا من الخبس طیب کے خلاف جو چیز ہو طیب کے اپوزٹ جو چیز ہو پاکیزگی سے ہٹ کر کے اس کے برعکس جو چیز ہو اس کو خبس خبیص کہا جاتا ہے چاہے وہ روزی سے متعلق ہو انسان سے متعلق ہو یا اولاد سے متعلق ہو کہا جاتا ہے خبوس یا خبوس خباست و خفص مانا اس کا ہوا کہ وہ بیکار ہے بیکار ہو گیا فاسد ہو گیا خراب ہو گیا ردی ہو گیا ناپسندیدہ ہو گیا تو ہر ناپسندیدہ اور فاسد بیکار چیز کو خبیص کہا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کا استعمال انسانوں کے ساتھ جب کیا جائے تو کہا جاتا ہے خبوس الرجل کی انسان نے خباست کیا کیا معنی ہے خباست کیا اے مکارا و خدائم یعنی مکاری کیا اور دھوکہ دیا تو کوئی ایسی چال چلے کی دیکھنے میں وہ کچھ نظر آئے اور حقیقت عمر میں وہ کچھ اور ہو ہلکی اور بھاریک چال اور اس سے سامنے والا دھوکہ میں پڑ جائے تو ایسے شخص کی اس عمل کو کہ جاتا ہے خبوس الرجل یعنی فلان کے ساتھ اس نے مکر کیا فلان کے ساتھ اس نے ہیلہ سازی اور دھوکہ پن کا معاملہ کیا اسطلاح میں خبز یا خبیس بول کر کے کیا مرد لے جاتا ہے اضمار الشر لغیر سامنے والے کیلئے اچھا نہ سوچنا برا سوچنا اور سوچنا کچھ اور دکھانا اس کے اپوزیٹ تو ہم سوچ رہے ہیں اس کے تعلق سے برا اور دکھا رہے ہیں اس کو اچھا تو اسی کو کہ جاتا ہے مکر دھوکہ اور نفاق بھی ایک طریقہ اس کے اندر جاتا ہے اسی لئے بعض اہل علم نے جیسے کی کفوی کہتے ہیں خوص دراصل کہا جاتا ہے ہر نا پسندیدہ چیز کو یا تو اس لئے کہ وہ بیکار ہے یا اس لئے کہ وہ کم تر درجے کی چیز ہے یعنی نا پسندیدہ چیزوں میں سے چاہے وہ محسوس چیزوں میں سے ہو یا سمجھی جانے والی چیزوں میں سے ہو تو عقیدے کے باب میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو باطل عقیدے ہیں ان کو اس کے بارے میں خوص کہا جائے گا اور گفتگو اور باتچیت کے اندر بھی خوص آ آ سکتا ہے جھوٹ کی شکل میں اور معاملات میں انسان بدترین قسم کا معاملہ کرے تو اس کو بھی خوص کہا جاتا ہے خبائص خبائص جمع ہے خبیصہ خبیصہ اور دراصل یہ کہا جاتا ہے مضموم حرکت کا ناپسندیدہ کاموں کو خبیصہ کہا جاتا ہے تو ایسے کام جو قابل مضمت ہوں جو شریعت اسلامیہ میں حرام ہوں ایسی چیزوں کو انسان اگر انجام دیتا ہے تو اس کو خبیصہ کہتے ہیں اور ہر وہ چیز جو قبیح ہو بدترین ہو یا کام بدترین ہو تو ان کو خبیصہ کہ جائے گا کہ بدترین کام ہے اور جمعہ اس کے خبائص یہ تیبات کی اپوزیٹ خبائص تیبات کی اپوزیٹ ربی کریم نے فناوی وحر معالیهم الخبائص کہ ہر ان کاموں کو شریعت ہر ان افعال کو شریعت حرام قرار دیتی ہے ہر ان چیزوں کو جو خبیص ہیں یعنی بدترین ہیں جو قابل مضمت وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ قَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الخبائص کی ہم نے انہیں نجات دیا اس بستی سے جو کی برے کام کرتی تھی قابل مضمت کام کرتی تھی ایسے لوگوں کے درمیان سے ہم نے ان کو نجات دے دیا اسی سے ہے ام الخبائص خبائص کی ماں یعنی اس کی جڑ اور اصل شراب کو کہا جاتا ہے تمام برائیوں کے لئے یہ بنیادی رول ادا کرنے والی ہے الْأَرْوَاحُ الخبیثة خبیث روحیں شیاطین کو کہا جاتا ہے امام ابن العربی جو ائمہ لغت میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عرب کے یہاں خبص کی جو اصل ہے وہ مکروح اور ناپسندہ چیزوں کی معنی میں استعمال کی جانے والی چیزوں کو کہا جاتا ہے اگر ایسی ناپسندہ چیزوں کا تعلق گفتگو اور بات چیز سے ہو تو اس کو گالی کہا جاتا ہے اور اگر ایسی ناپسندہ چیزوں کا تعلق دین اور دھرم سے ہو تو ان کو کفر کہا جاتا ہے اگر اس کے اندر خوبص ہے تو کفر ہے اور اگر ایسی ناپسندہ چیزوں کا تعلق اگر کھانے والی چیزوں سے ہے تو ان کو حرام کہ جاتا ہے اور اگر اس کا تعلق پینے والی چیزوں سے ہے تو نقصان دیس چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے حجیز کے اندر خوبص کا لفظ آیا جو کہ خبیص کی جمع ہے اور اس سے مراد جو وہ شیعتین جو مرد ہیں مرد شیعتین مذکر اور خبائض خبیصت ان کی جمع ہے مؤنس شیعتین عورتیں شیعتین کے عورتیں تو گویا کہ ان کے مرد شیعتین کے اور ان کی عورتیں دونوں کے شر سے ہم اگلار بلانی پناہ چاہتے ہیں ان کی اندر ہر و بری خسلت ہے ہر و بری صفت ہے جو کسی انسان کی اندر آ کر اس کو خبیص بنا دیتی ہے تو ان کے اندر بدرجہ اولاؤ موجود ہے اس لئے یہاں خبیص مراد یہی شیعتین جو کی مرد اور عورتیں ہیں یہی مراد ہیں گویا کہ جو شخص حاجت پوری کرنے کے لئے ایسی جگہوں کا روخ کرتا ہے جہاں ان سب چیزوں کا احتمام ہے تو اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتا ہے ہر ہر اس شر سے بچاؤ کے لئے جو شیعتین کی طرف سے آ سکتی ہیں کیونکہ یہ جگہیں شیعتین کی جگہیں ہیں وہی پر یہ پناہ لیتے ہیں یہ مختصر سی توضیح ہے ان کلمات کی جو اس حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں حدیث پر ایک نگاہ ڈالیں اور اس پر غور کریں تو کچھ اہم فوائد اس حدیث کے ذریعے سے سامنے آتے ہیں پہلا فائدہ الاحتمام بالاذکار الوارد عنی نبی صلی اللہ تمام حالات میں نبی کریم صلی اللہ سے ثابت شدہ اذکار کا احتمام کرنا یہاں تک قضاء حاجت کے لیے جو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے ذکر فرمائے ہیں ان کا احتمام کیا جائے نمبر دو ہر طرح کے احتیاط اور بچاؤ کے پہلو پر توجہ دینا تاکہ جو برے تاکہ جو بری نفوس ہیں تاکہ جو برے لوگ ہیں ان کے شر سے اور ان کی ہر چال سے انسانوں اور جناتوں میں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اور قضاء حاجت کی عمل سے پہلے اگر ہمیں اس دعا کا احتمام کرتے ہیں تو اس میں بچاؤ کا ایک پہلو موجود تھے نمبر تین نفع والی چیزوں کا حاصل کرنا اور نقصان والی چیزوں سے بچاؤ کے لئے تدبیر کرنا مطلوب ہے فر اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا اکیلے رب کریم سے نفع کو حاصل کرنے اور نقصان کو دفع کرنے کے لئے ایسا نفع اور ایسا نقصان جو رب کریم ہی کے ہاتھ میں ہے کوئی اس پر قادر نہیں ہے تو یہ اس حدیث کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے جوڑنا چاہیے اور اپنے ان دنیوی فوائد کو حاصل کرنے کے لئے نفع اور نقصان نفع کو حاصل کرنے نقصان سے بچنے کے لئے اللہ رب ملعالمین سے ہمیشہ مدد طلب کرتی رہنی چاہیے جیسا کہ اس دعا کے اندر ہمیں سکھایا گیا اللہ ہماری نیار حضور بکھیں نمبر چار اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں تو تمام حالات میں اور تمام تر کاموں کے اندر اور تمام تر جگہوں کے اندر ان کی لیے پاکیزگی والے حالات اور پاکیزگی والی جگہیں اور پاکیزگی والے عامال ہی مناسب ہوتے ہیں بخلاف جو خبیث ہیں ان کی لیے انہی کی جیسا عمل اور انہی کی جیسا انہی کی جیسی جگہیں ہی انہیں زیب دیتی ہیں اور قضاء حاجت کی جو جگہیں یہ طیب جگہیں نہیں ہیں پاکیزہ نہیں ہیں اسی لئے شیعاتین ایسی جگہوں کرتے ہیں اور اپنا ٹھکانہ ان جگہوں کو بناتے ہیں اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس باب میں وہ ہر اتمینان والے حالات کو اختیار کریں اور پاکیزگی والے کاموں کو اور پاکیزگی والی جگہوں کو ہمیشہ اہمیت دیں مساجد اللہ رب العالمین کی پاکیزہ جگہیں ہیں یہاں کا رخ صرف اور صرف مسلمان کر سکتا ہے نمبر پانچ اس شریعت کے اندر کشادگی کے پہلوں کو اگر دیکھا جائے کہ اس نے کس طور پر زندگی کے تمام پہلوں کو اپنے دائرے میں لے کر صحیح گائیڈنگ اور رہنمائی کی ہے اور بہتر قسم کے آداب ہمیں سکھائے ہیں تاکہ ہم دشمنوں کے شرح سے اپنے آپ کو بچا سکیں ایسے دشمن جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں اس حدیث سے ایک بات یہ بھی کلیر اور واضح ہو جاتی ہے کہ انسان یہ دعا جب بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ بنا لے تو پڑھے یہ نہیں کہ بیت الخلا میں چلا جائے اس کی بات پڑھے داخل ہونے سے پہلے انسان اس دعا کو پڑھے اگر وہ کسی تیار بیت الخلا کے اندر حاجت پوری کرنے کے لئے داخل ہو رہا ہو اور اگر کسی میدان کا قصد کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے گا وہاں پہ وہاں پہ وہ انسان اس سے پہلے کہ کوئی چیز قضاء حاجت کی وہ شروع کرے اپنے جسم کے اوپر سے کپڑے وغیرہ کو ہٹاتے ہٹانے سے پہلے پہلے اور اس سے پہلے پہلے اس سے پہلے پہلے پہلے